مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری سعودی وزارت حج اور عمران حرمین شریفین عام نمازیوں کے لیے کھولنے کی تیادی کر لی مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامی امور کی کمیٹی کے سربراہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا کہنا ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو انقریب کھول دیا جائے گا مسجد الحرام میں تواف اور نماز کی اجازت ہوگی مسلمان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دے سکیں گے نمازیوں کو حرمین شریفین میں داخل ہونے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا